بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی قدب کے سامین اکرام السلام علیکم سامین اکرام آج میں آپ کو پتھروں سے استنجا کے بارے میں بتاؤں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لئے ایسا ہوں جیسا باپ اپنے بیٹے کے لئے میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں کہ جب تم قضاء حاجت کے لئے بیٹھو تو قبلہ رخ قبلے کی طرف یعنی کہ موں مت کر کے بیٹھو اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ نے گوبر اور ہڈی سے اور دائے ہاتھ سے استنجا کرنا منع فرمایا ہے ناظرین اس کے وضاعت کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ قضاء حاجت کے لئے بیٹھو آپ گھر میں نہیں ہو پانی موجود نہیں ہے کسی جگہ پہ ہو جہاں پہ پانی کی موجودگی نہیں ہے تو آپ قضاء حاجت کے لئے بیٹھتے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stress تو وہاں پر آپ نے تین پتھروں سے استنجا کرنا ہے اور دائے ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا بھائے ہاتھ کے ساتھ پتھر لینا ہے اسے استنجا کرنا ہے پھر دوسرا پتھر لینا ہے اسے استعمال کرنا ہے اسی طرح یہ کام آپ نے تین دفعہ کرنا ہے یعنی کہ تین پتھروں کے ساتھ آپ نے استنجا کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ ہچی بات دوسروں تک پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور ہمارے چینل اسلامی قدب کو سبسکرائب کیجئے شکریہ